بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ السیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لان اللہ علیہ مجمعین من یوم اداوتہم الہ یومتی رب شرحلی صدری و یسرلی عمری وحد رفدتم من لسانی یفقہو قولی ناو بے علیم مظہر العجائب تجید ہوانا لکف النواہب کلہم من بغمین سیجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علیم بے علی سلوات بلند دعا ہے پروردگار علم بانیان مجلس کی تمام حاجات ہوئی ضرور آمین کہا کرو بے نیازوں کے دروازے پہ بے نیاز بن کے نہ آیا کرو ضرور مانگا کرو حسین سے اس عزت والے درواز سے کوئی خاندامن نہ جائے امام حسین سرکار ماں و بہن و بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے جہاں جہاں ذکر معصوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین صبح پیامت تک آبات رہے میرے شیعہ سننی دوستوں کی یہ مشترکہ نوکری وقت کا بادشاہ اپنے دربار میں قبول فرمائے رضا بھائی ان کے دوستوں بھائی و عزیزوں نیر بھائی تقی بھائی نقی بھائی رضی حیدر نیر صاحب بھائی جان جعفر صاحب دیگر مطمئن بھائی جنہوں نے خلو سے دن سے چاہا کہ میں یہاں حاضری ہوں مالک سب کی نوکل قبول فرمائے راجو صاحب برسر ریمبر مجھے خفن کر گئے ہیں اس حضر صاحب کی دعا کے لئے مالک ان کی دعا قبول فرمائے غالباً مقصود حسن مقصود حسین صاحب کے لئے مالک انہیں صحت اور اولاد اطاف فرمائے میری والدہ بیمار ہیں جو جو مومن بیمار ہیں مالک سب کو شفائے کاملاتا فرمائے فیصل آباد سے میرے دوست آج کس مائلس میں شریک ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں دعا کرو گے مالک شفائے کاملاتا فرمائے یہ حسینی سکاورٹس جنوکلی کر رہے ہیں مجھ سے پہلے جنوکل پڑھ چکے ہیں مالک سب کی حاضریہ کبول فرمائے مالک میرے وطن کی خیر فرمائے کائنات کا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے کائنات کا مالک ایران کی حفاظت فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا صدقہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے مالک ہم گلے گاروں کو بادشاہ حسین کے حکم سے پردے والے سردار کی زیارت نصیب فرمائے سلوات سارے من کے بلند آواز کریں کچھ سے آپ بیٹا ادھر آئے ہو ادھر آئے پردو سلوات من کے بلند آواز کریں بیٹھ جو گے بیٹھ جو گے کوئی بات نہیں کوئی کوئی بات نہیں تھکاوت ہے کچھ ہی اب ایسی سلوات نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اللہ حسین بڑی خوشی ہوئی مجھے بڑے جنوباد میں نے اپنے لاتلے پیارے بھائی نور علی نور کو سنا بڑا کمال کمال مصرے پڑھے نور علی نور میں بلکہ میں ہوں گا کہ نور علی نور اب نور انعلا نور ہوتا جا رہے ہیں مولاوں نے سلامت رکھیں مولاوں نے نظرِ بد سے محفوظ فرمائے میں ایک دعائیہ چار مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں مصرے پڑھنا چاہتے ہیں محول بن گیا تو پھر دیں انشاءاللہ جیسے آپ حکم کریں گے ویسے پڑھوں گا مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لیں مولا کمال مولا دعائیں قبول فرمائے تم لوگوں کی کافی عرصہ پہلے آپ نے نور پڑھی تھی اکر مہربانی ہو سکے تو غلام رضا ندین منڈی بہاودین مولا آپ کو سلامت رکھیں میں پڑھ دوں گا کسی مہربانی میں آپ یقیناً سراجی میں ہی ہے براہ مہربانی چند شیر پیرا کیا باقی ہے موش کرتے ہیں حکم بہت زیادہ ہیں اور مہربانی سے بھی ہیں کال انشاءاللہ مشرط زندگی مجھے امام بارک عیسرب میں حاضری دینی ہے چوبیس مہارم نیور زویہ ستائیس مہارم محسن فلازہ ستائیس مہارم حسینی سفارت خانہ تو انشاءاللہ ملقات رہی گی کچھ اپنی مرضی کا سنا جاتے ہوں کچھ آپ کی مرضی کا ایسا نہ ہو میری مرضی پہ چھوپ ہو جاؤ ہاں روحیدہ یوں نہ کیجئے گا ہاں کہ یہ اپنی مرضی کا کیوں پڑھنا ہے اس سے بھی نہ آ جاؤ نا ہاں ہائے گری ہاں باش بیٹا اتنا زندہ مجمع ہے میں کہہ رو مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے ہاں بچا لے ہی سمجھ آ گیا تو ساجد فرد ثانی بھی مجبور ہو جائے گا بندہ بولنے کے لیے مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے وقت کے بادشاہ سے کہہ رہا علماء میں زمانہ کی وارگاہ میں چار مصروں سے کراچی کی حاضری شروع کر رہا مولا آپ کی دعائیں قبول فرما ہے مشکل میں ہے اسلام کا آئین بولو بچا لے جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے بلکل میں مطمئن ہو گیا شاباش میرے بچوں شاباش میرے بچا بلکل میں مطمئن ہو گیا بلکل میں رادی ہو گیا مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے جوان ضرور بولا کرو جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے پھر برسر پیکارہ خیبر کے یہودی اے وقت کے سلطان فلسطین بچا لے آخری بندے تک جو بول سکتا ہے وہ بولے ہائے دری مہربانی جیو مہسم جیو جیتے رو پھر پڑھ دوں سب یہ جا رہے پھر پڑھ دوں پکی بات ہے سارے بولو ہائے دری مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے پھر برسر پیکارہ ہے خیبر کے یہودی پھر برسر پیکارہ ہے بولو نا خیبر کے یہودی اے وقت کے سلطان فلسطین بچا لے میڈیے پہ آپ کی بھی نظر ہے میں بھی دیکھتا ہوں اخبار آپ بھی پڑھتے ہیں مجھے بھی وقت مل جائے تو میں پڑھتا رہتا ہوں فلسطین کے موضوع پہ کیا کا کہا کس کس نے کہا کیسا کہا یہ سب آپ کی نظر میں ہے جسے جسے بولنا چاہیے تھا وہ کتنا بولا کیا ہو گیا پڑھ میں رہا ہوں در تم رہے ہو اتنے سارے جوان بیٹھے ہیں وہ سامنے کیا ہو گیا بولو علامہ صاحب کیا ہو گیا کیا مشکل کیا ہے اس میں جسے جسے جتنا بولنا چاہیے تھا وہ کتنا بولا اور جب بولا تو کیسا بولا وہ کتنا بولا دفر بھائی جب بولا تو کیسا بولا کس کی مرضی سے بولا بولو بولو کتنا بولا بولا تو کیسا بولا کس کی مرضی سے بولا کتنا سوچ سمجھ کے بولا یہ سب تم نے میڈیے سے خبر لے لی ہے اخبارات میں تم نے پڑھا بھی ہے سعودی عرب سے لے کے پاکستان تک جس کے جو بھی کومنٹس ہیں وہ سب تمہارے سامنے ہیں فلسطین کے موضوع پہ جو جتنا بولا ہے تمہارے سامنے ہیں میں کہہ روہ اگرچہ ظلم کی شدت پہ ہر انسان بولے گا مگر تاریخ شاہد ہے فقط ایمان بولے گا بولو جو پیچھے زیوان میں ٹھوئے بولو جو کھڑے ہوئے حلالتہ دے بولو ہائی لری اگرچہ ظلم کی شدت پہ اگرچہ ظلم کی شدت پہ ہر انسان بولے گا بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے حقے بولنے کی چوزہ کی قسم ہے میں با وضو خڑوں میں نے زندگی میں کوئی ملس بغیر وضو کا نہیں پڑی تھی اور میں بڑا مطمئن ہو گئے ہوں کراچی کے اپنی سپیلی حاضی پہ اگرچہ ظلم کی شدت پہ ہر انسان بولے گا مگر تاریخ شاہد ہے فقط ایمان بولے گا اور وہ خالق کی رضا کے آسرے پہ جی رہے ہیں نا ستم اسلام پر ہوگا تو پھر ایران بولے اس کے ہاتھ کا مالکی علی ہے ہائی لری دیکھ اپنے صاحب آپ جیئے نہ نہ رہو بھائی مجھے مجھے دیکھنا ہے پلٹ کے تو دیکھنے ہی نہیں ہائی لری اپنے ہاں پلٹ کے دیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے اپنے بھائی تیری بڑی نربانی میں تو گھوم جاؤں گا تجھے پتہ ہی نہیں میرا تو کس کے سامنے بات کر رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں گر محبت نہیں حیدر سے عداوت بھی نہ کر مشورہ ہی دے رہا ہوں مانونا مانو تواری مرضی گر محبت نہیں حیدر سے مجھے نہیں پتہ روحی مجھے نہیں پتہ رکھی بھائی کون پہنچے کون نہ پہنچے بس آگی یہ میرے لبوں پہ گر محبت نہیں حیدر سے عداوت بھی نہ کر کیوں؟ ماں بری بھی ہو تو اظہار برا ہوتا ہے شاباش جیئے آپ جیئے آپ سلامت میں آپ کی کیا بات ہے آپ کی جوانی ہے سلامت آپ کے بولنے کی کیا بات ہے اگر سے ظلم کی شدت پہ ہر انسان بولے گا ہاں شاباش کیا ہی بات ہے حیدری میرا حیدرباد یار کرا دیئے تم نے اگر سے ظلم کی شدہ میں جانتا ہوں اگر سے ظلم کی شدت پہ ہر انسان بولے گا مگر تاریخ شاہد ہے فقط ایمان بولے گا وہ خالق کی رضا کے آسرے پہ جی رہے ہیں نا ستم اسلام پر ہوگا تو پھر اور میں کہا کرتا ہوں کہ امریکہ ایران پہ حملہ جو کرے گا پھر قبر میں معصوم کی حیفت سے ڈرے گا امریکہ ایران پہ حملہ جو کرے گا پھر قبر میں معصوم کی حیفت سے ڈرے گا پھر اپنی ہی تاریخ کو دہرائے گی تاریخ ہاتھی ہے ابابیل کے کنکر سے مرے گا جو ابھی نہیں بولتا وہ بولتے ہی نہیں تو اس کا کیا علاج ہے ہزاروں سال جی ہزاروں سال جی ہزاروں سال جی ہو بیٹا جوانیہ سلامت بیٹا جوانیہ سال جی پھر پڑھ جاتا ہوں پھر اپنی ہی تاریخ کو دہرائے گی تاریخ آئیے آئیے پھر اپنی ہی تاریخ کو دہرائے گی تاریخ ہاتھی ہے ابابیل کے کنکر سے مرے مجھے بڑا چھت رہی آدھ ہے دشان میں ایک دفعہ تھا کہ حجت کی ریایہ سے لڑے گا تو مرے گا امریکہ ایران کو افغان نہ سمجھے بولو بولو کیا ہوگے کوئی جو سامنے بیٹھے ہو اتنے خوبصورت چہرے بیٹھے ہو سارے بولو آئے گری جیہاں جیہاں صبح قیامت تک سلامت رہو چار مصرے مجھے کچھ چار پانچ چھ دفعہ ان کا حکم ہو چکا ہے آج ہی کیس مائلیس میں گاڑی نے مجھے کہا ہے میں سمجھ پھر نہیں سو در کے کہا ہے پھر ممبر پہ آتے کہا ہے کہ بھائی جن ہو سکے تو چار مصرے ہو بہت پرانے مصرے ہی یاد بھی ہوں گے آپ کو چھوٹا بھائی ہے میں اسے ٹال نہیں رہا اور پھر میں بانیان کو حکم بھی برا کرتا ہوں اور ایک نیا سلام بھی آپ کو سناتا ہوں قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹاپوہ سر دشمنوں سے پس نہ ہو قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے یہ دات میرے لیے تو کافی ہے آپ کے لیے کافی نہیں بلکہ غیر مناسب ہے شہر کراچی میں یہ مصرہ پڑا جائے اور اتنے تھوڑے بندے بولیں یہ دکھ والی بات ہے قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پس نہ ہو وہ کاتلوں سے بھی ہو کر بلند کہتا رہا حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکاچتنا وہ کاتلوں سے بھی شاباش شاباش ہائے گری نانا میں سم تم نے حکم کر دیا میں نے پورا بھی کر دیا ناراض نہ ہو جانا تم چھوٹے بھائی ہو میں تمہاری فہمائش کو تال نہیں سکا لیکن میرے اندر کا شوکت رہا راضی نہیں ہوا جتنی بڑی بات چھوٹے بندے بولیں میں مجبور ہو گئے ہوں حقیقت رخیزتہ کا روپ پا کے چلو حقیقت رخیزتہ کا روپ پا کے چلو خودی کا فلسفہ دارین کو سکھا کے چلو حسین نیزے پہ چڑھ کر یہ کہ گیا شوکت اگرچہ تن پہ نہ ہو پھر بھی سر اٹھا کے چلو بولو جی نے بولنا آپ ہے جو مئیلے سننے آئے گو بولو جو حادر نادر مانچہ لی کو بولو ہائے گری ہائے گری یہ لہنسا رفر بھائی ہارے بولو تو میں آگا پڑتا ہوں برنا تھک گئے تو میں کوئی منت ماندے دھوڑ جائے ہائے گری حقیقت پہ رخیزدان کا روپ پاکے چلو مائین اخلاق کے لیے بھی دعا کیا گر حقیقت پہ رخیزدان کا روپ پاکے چلو خودی کا فلسفہ دارین کو سکھا کے چلو حسین نیزے پہ چھڑھ کر یہ کہ گیا شوکت اگرچہ تن پہ نہ ہو جیو ہزاروں سال جیو ہے زندگی میرے تابے تب ہی میں زندہ ہوں ہے زندگی میرے تابے تب ہی میں زندہ ہوں قضا بھی ہے میری باندھی جب ہی میں زندہ ہوں اور حسین نیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا یزیدیت کو بتا دو ابھی میں دن جیہاں جیہاں سلامت رہیاں سلام آپ کے بولنے کو اس ہاتھ کے اٹھنے کو سلام ہے یہ زبان سلامت یہ جوانی سلامت جی بٹا جی بٹا موضوع مشکل تو نہیں ہو گیا رضی بات مشکل تو نہیں ہو رہی آپ اجازت دیتے ہو چار میں سے اور بھی پڑھ دا اب میں اپنے لبوں پہ آئے ہوئے نوکری کو پڑھا نہیں سکتا کم ضرف سکیفہ والوں کی ہر چال کا پہ کر کھل جائے کم ضرف سکیفہ والوں کی ہر چال کا پہ کر کھل جائے تاریخ کے اہم ترازوں میں معصوم کا منصب تل جائے نیزے کی نوک پہ مولا نے قرآن پڑھا ہی اس لیے تھا نانا کے ذہن کی اسمت سے ہی زیان کی تحمد دھل نہیں سمجھ سکا اس سے معافی ہے اصکر بولو جہاں کھڑے ہو مولا تمہیں شفا دے ہاں علی یا علی ملکے حق نانا کے ذہن کی اسمت سے یا عجیب نہیں مریض بن کر جو دین آئے تو اس کی نبزیں ٹٹولتا ہے میرے کمپیوٹر کو چھیڑ دیا ہے انہوں نے میں اس کی طرف دیکھی نہیں راب ہاں میں کیا کروں میرے اندر کے کمپیوٹر کو اندر کے شوکت رضا شوکت کو چھیڑ دیا گیا ہے مریض بن کر جو دین آئے تو اس کی نبزیں ٹٹولتا ہے مریض بھیا کیا کر رہے ہو کسی کو آنا ہے تو آنے تو جانے تو جانے دو مریض بن کر جو دین آئے تو اس کی نبزیں ٹٹولتا ہے بقائے اسلام کے مسائل کی الجی گروہوں کو کھولتا ہے مسلمانوں تو میں ہو کیا گیا بخار کی ایک تپشنے نانا مریضیں نسیاں بنا دیا تھا عجب نواسہ ہے سر کٹا کے قرآن نیزے پہ بھول جو پیسے بیکس ہوئے ہو اپنی موجودگی کا سبوت دے ہو جوہائے نری جیہاں جیہاں مولا زندگی دیا آل محمد آبادت صدا سلامت رہے ہیں آپ بولو نہ کٹا مریض بن کر جو دین آئے تو اس کی نبزیں ٹٹولتا ہے بقائے اسلام کے مسائل کی الجی گروہوں کو کھولتا ہے بخار کی ایک تپشنے نانا مریضیں نسیاں بنا دیا تھا عجب نواسہ ہے سر کٹا کے فران نیزے اور دو سلوات مل کے بلند آئے حیدرباد دکن کی کوئی سیڈی سنی ہے رضا بھائی نے اور ان کے بچوں نے اس میں میں نے بادشاہ امیر کا بستر رسول پہ سونا پڑھا ہے تو مجھے دن میں دو تین دفعہ رضا بھائی نے اس کے بچوں نے فون کیا ہے کہ علی کا سونا پڑھئے شاواز شاواز بڑا دل خوش ہوا ہے میرا بڑا جی خوش ہوا ہے میرا بڑی طبیعت راضی ہوئی ہے میری اس مشکل جملے پہ جو بچے اس مشکل جملے پہ بولیں نا بیٹا بڑا دل میرا راضی ہوا علی کا سونا آم سونا نہیں آم سونا نہیں دیکھیں بھائی آم سونا نہیں علی کا سونا ویسو اللہ کی اس کائنات میں سب سے مہنگی شہ ہے سونا سب سے مہنگی شہ ہے سونا اور پھر علی کا سونا انسانیت اور انکان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سونے کے خالق کو سونا خریدنا پڑے میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ جو تم نے سن لی آئے سی جی میں وہ نہ سنو کچھ اور سنو بولو گے کہ تمہیں میں مضمون بھی پڑھوں تاریخ امکان میں شاواز ہائے دریخ ہزاروں سال جیو وہ جو ونڈی بہودین سے بھائی اور فیصل آباد سے تھے وہ صاحب آپ جو دعائیں ان کی مولا ان کی دعائیں قبول فرمائے میں آپ کے عقامات پورے کروں گا وعدہ کسی مہنگی سے میں بس ایک دو مہنگی سے موضوع آتی ہیں وہ ضرور مجھے موضوع پہ جیسے کل کے مہنگی سے سب کار وفا پہ پڑھنی ہے بشرت زندگی علی کا سونا کتنا مہگا ہوگا دیکھو نا کیسی کیسی عجیب بات ہے دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے دکان رسالت ہے جنس امامت ہے خریدار وحدت ہے اور قیمت اس کی رضائیں ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا علی مدد بسم اللہ آئیے بسم اللہ کشید آئیے قیمت رضائیں الہی ٹھیک ہے نا اور میں حالات و بعد میں آپ کو سناتا ہوں صرف اتنا ذہن میں رہے کہ جب دکاندار سو رہا ہو نا اور سو بھی تھک ہار کے رہا ہو سویا بھی بڑے عرصے بعد ہو اب میں کہاں چلا جاؤں کمال بتاؤ یارب کراچی میں بڑھا ہوں یہ جملہ ہے ہندراباد کے کراچی کے بھیرے کے کہاں کہاں کے مومن بیٹھے ہوئے ہیں کیا مشکل تھی اس جملے میں بڑے عرصے بعد بڑا تھک ہار کے سو رہا ہو کبھی نہ سونے والا سو رہا ہو ایک ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے والا ایک رات کو ہاں ہاں وہ خدائی خریدنے کے لیے سو رہا ہو اور خدائی کی آنکھ اس کے سونے پہ ہو ہاں 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 سوئے ہوئے دکاندار کو کبھی اٹھا کے چیک کر کے دیکھنا آدھی رات کو سوئے ہوئے دکاندار کو آم گہت نہیں اٹھا سکتا سوئے کراچی والا حسین کا واسطہ میں مشکل ہوتا جا رہا ہوں مجھے سننا شروع کر دو ہاں 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 میں کہہ رہا ہوں کہ سوئے ہوئے دکاندار کو آم گہت نہیں اٹھا سکتا بس وہ ہی کہاں اٹھا سکتا ہے جس کے گھر میں گہت کا آنا جانا ہو دکاندار کے گھر میں گہت کا آنا جانا ہو گہت کے گھر میں بہت قریبی تعلق ہو جہاں ورنہ ہر بندہ تو یہ کریچ ہی نہیں کرتا یہ جروت ہی نہیں کرتا کہ سوئے ہو دکاندار کو جا کے جس تک بھائی پھلاں چیز چاہیے دکاندار لڑنے پہ آ جائے گا بھائی آدھی رات کو میں سوئے ہوں تم سو لے جانا جو تمہیں چاہیے نہیں سمجھا رہی آپ اچھا سوئے ہوئے دکاندار کو اور دکاندار واقع بھی ہو رویز آپ آپ نے اپنی پوری توانائی سرف کرنی ہے اپنے بھائی کے جملہ سمجھنے کی لگے بھائی پوری توانائی آپ نے سرف کر دینی ہے میں دکھی ہو جاؤں گا اگر میرے جملہ دفر بھائی زائے ہو گئے اس مجھ میں دکاندار سوئے ہو بھی ہو اور اسے یہ یقین بھی ہو کہ گہت چیز لے بھی جائے گا تو قیمت کہیں نہیں جاتی جاتا میری بات سمجھو تو صحیح جب اندر بول سکتے ہو وہ تو احسان کرو اب میں کیا کرو اس بچے نے زد کر دی ہے ورنہ میں تو کچھ اور پڑھنے کے موڑے ہو گہت کے بارے میں دکاندار کو یہ بلیب بھی ہو ساجد یہ یقین بھی ہو کہ یہ گاہت کہیں نہیں جاتا اب نبی دے گیا تو صبح دے رہا تو پھر اس وقت اس سوئے ہوئے دکاندار کو جب گہت اٹھاتا ہے اور وہ اس گہت کو کوئی چیز دیتا ہے تو گہت جب اس سے پوچھتا ہے کیا قیمت ہے تو چونکہ دکاندار سوئے ہوئے ہوتا ہے اور پھر سونا چاہتا ہے جلدی میں کہتا ہے یار بس جو تیری مرضی ہے وہ دے دے پھر کر لے گے ہائے دری ہائے دری سویا ہوئے دکاندار کی بھئی کہتا ہے یار جو تیری مرضی ہے وہ دے دے پھر چھپو کر لیں گے ایسی سوئے سوئے میں جگہ کے اللہ نے علی سے نید کی قیمت بوچھی ہے علی نے کہا جو تیری مرضی ہے وہ دے دے آئے آئے شاباش ہزاروں دن جیو جوانی سلامت تمہاری عزت والی ماؤں کو سلام شاباش میرا بچہ شاباش 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 جو تیری مرضی ہے وہ دے دے جو تیری مرضی ہے وہ دے دے محمد نے سلاتے میں کہا تھا یا علی میری جان خطرے میں ہے میری زندگی خطرے میں ہے شوکت رضا ممبر حسین پہ کہہ رہے اس پہلے علی وارسلے کے اس آخری علی وارسلے کے اس آخری علی وارسلے تک جسے مانے نہ تھی پڑھ کے دودھ پلایا دل پہ ہاتھ رکھ دل بولے تو ضرور بولنا ورنہ داد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے علی سو گیا اللہ نے مرضی دے دی محمد کی زندگی بچ گئی جس سلطان کی ایک راج کی نیت کی قیمت اللہ کی مرضی اور محمد کی زندگی ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں سارے مولو ہائے علی جوانیہ سلامت جوانیہ سلامت جوانیہ سلامت جوانیہ سلامت بیٹا جوانیہ سلامت ہائے علی جوانیہ ہائے علی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ سلاتے ہوئے علی کو اندھیرے میں نہیں رکھا نبی نے اندھیرے میں کیسے رکھتا نور کو اندھیرے میں کیسے رکھایا کیا خوبصورت جملہ تھا اور کیا ہی خوبصورت دات تھی بڑا مطمئن ہوں میں بھئی نور کو اندھیرے میں کیسے رکھتا بتایا یا علی میرا بستر موت کے بستر نوم یا علی اللہ خیرہ شی یہ جملہ شیعوں نے بھی لکھا یہ جملہ میرے اہل سمنہ دوستوں نے بھی لکھا حجرت کی رات محمد نے علی سے کہا میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھا میں اپنے سننی دوستوں کتاب سے پڑھوں نوم یا علی اللہ خیرہ شی یا علی میرے بستر پہ سو جا اور سولاتے ہوئے ساتھ یہ کہہ بھی دیا کہ یا علی موت کا بستر ہے یا علی آج میری رات میرا بستر موت کا بستر ہے اب ایمان سے بتانا عقل کیا تقاضہ کرتی ہے کہ علی کو پوچھنا تو چاہیے تھا یا رسول اللہ جب آپ جیسا صادق کہہ رہا ہے موت کا بستر ہے تو پھر میں سو جاؤں تو میری جان بچ جائے گی بھئی جب محمد جیسا سچا کہہ رہا ہے کہ یا علی موت کا بستر ہے آپ اگر میں آپ کے بستر پہ سو رہا ہوں آپ خود جو فرما رہے ہیں موت کا بستر تو کیا میری جان بچ جائے گی میں کراچھی کھڑا ہوں میں پاکستان کی مرکزی جگہ پہ کھڑا ہوں پاکستان کے مرکز میں کھڑے ہوئے اعلان کر رہا ہوں مجھے سفر ربی اللہ وال سات ربی اللہ وال تک آٹھ دس مئنے سے پڑھنی ہے میں مذہب چھوڑ دوں گا مجھے کوئی بندہ دنیا کی کسی لینگویج کی کسی بک سے یہ جملہ لاکہ دکھا دے کہ علی نے محمد سے کہا میں سو جاؤں تو میری جان بچ جائے گی ورنہ تم جب کو ہو میں کتابوں پر ڈھیر کرتا ہوں محمد کہہ رہے یا علی سو جا علی پوچھ رہے میں سو جاؤں آپ کی جان بچ جائے گی رضا بھائی بولو میرے ساتھ سارے بولو ہائے مری اگر میں سو جاؤں آپ کی جان بچ جائے گی محمد فرماتا ہے نام یا علی ہاں یا علی اگر تو سو جائے میری جان بچ جائے گی آو ممبر حسین پر شوکر شوکر شیعوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہونے کے ناتے ممبر حسین پر اعلان کر رہا ہے آدم سے لے کے محمد تک محمد سے لے کے حجرت کی رات تک مجھے اللہ کی کائنات کا کوئی علامہ شوکر کا سیدہ دکھا دے میں مومہ کی قیمت دوں گا مجھے کائنات انسانیت کا کوئی علم آدم سے لے کے محمد تک سوالات نہ بھی گزرے محمد سے لے کے حجرت کی رات تک جتنا وقت گزرا کوئی بندہ مجھے شوکر کا سیدہ دکھا دے میں مومہ کا انعام دوں گا فقان اول من سجدہ للہ شکرن و اول من مضا وجہو علالعرض محمد نے کہا تو سوجا میری جان بچ جائے گی ابو طالب کے پالے ہوئے نے کائنات انسانیت کا پہلا سجدہ شکر کیا سر رکھے گا تیری مہرمانی میرے سونے سے محمد بچ بولو جنہیں سمجھ آئی ہو جی بھائی دن جی بھائی دن تمہاری جوانیہ سلامت تمہاری جوانیہ سلامت یا علی حق آپ سلامت رہیں اللہ اللہ صلی اللہ کائنات انسانیت کا پہلا سجدہ شکر کیا علی نے میرے اللہ تو یہ مہربانی میرے سونے سے محمد کی جان بچ جائے گا علی سے پہلے شکر کا سجدہ ہے ہی اب یہاں تک تو میں روز پڑھ دیتا ہوں جو جملہ میں آج پڑھنا ہوں رفی صاحب یہ جملہ میں نواب بھائی پچھلے اٹھائیس سال سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اٹھائیس برس ہو گئے یہ جملہ اس سینے سے باہر نہیں آیا زندگی میں پہلی بار میں اپنے سننے والوں کو دشان اس میار کے بارا ہوں کہ میں یہ جملہ بھی پڑھ دوں علی نے تاریخ انسانیت کا پہلا سجدہ شکر کیا کہ محمد کی جان بچ جائے گی اور شکر نے پہلا سجدہ شکر کیا کہ مجھے علی نے بجا لائے جیو ہاں 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 شاباش تمہارے سفر کا شکریہ ہزارہ دن جیو شاباش شکر نے پہلا سجدہ شکر کیا کہ علی جیہ سے بادشاہ نے مجھے بجا لائے ہاں ہاں سلانے لگے علی کو اور کہنے لگے یا علی جہاں اتنی مہربانی کر رہے ہو میں ایک مہربانی یہ بھی کر دو اپنی ابا مجھے دے دو میری ابا تم لے لو اپنی کبا مجھے دے دو میری کبا تم لے لو اپنی امامہ مجھے دے دو میرا امامہ تم لے لو اپنی نالین مجھے دے دو میری نالین تم لے لو اپنا پیرہن مجھے دے دو میرا پیرہن تم لے لو یا علی تم محمد بن جاؤ میں علی بن جاتا ہوں بولو نا بولو نا میں تو بنا دیا ہے ایدراباد یا علی تم محمد یا علی تم محمد بن جاؤ میں علی بن جاتا ہوں اب میں سوں کے سب سے چھوٹا نوکر میں نے ہاتھ باندھ کی یا رسول اللہ علی کا محمد بننا تو چلو عقل میں آ رہا ہے اس نے محمد کے بستر پر سونے یا رسول اللہ علی کا محمد بننا تو عقل میں آ رہا ہے اس نے محمد کے بستر پر سونا ہے آپ کا ہے کو علی بن رہے ہیں بس ٹھیک ہے اسے محمد بنا کے بستر پر سولانے جا کے کافروں کو پتہ چلے محمد سو رہا ہے آپ کیوں علی بن رہے ہیں محمد فرمہ کے خاموش کم سے کم چالی سے زیادہ سیادہ چار سو کافر کھڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان سے گزر کے جانا ہے علی لگوں گا تو کوئی روکے گا اب بھی جو نہیں مولتا وہ نہیں مولتا ناظرین یہ با جوانیہ سلامت حیدر شاباش شاباش جیہاں مولا آپ کی دعا پوری کرتے جی بٹا حیدر کم سے کم چالی سے زیادہ چار سو کافر کھڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان سے گزر کے جانا ہے علی لگوں گا تو کوئی کوئی روکے گا نہیں میں نے کہا چلو یہ بھی مان لیتا ہوں لیکن کی بنا میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں میں نے تاریخ قیائنے میں دیکھا ہے آپ کا قد بڑا ہے آپ کا قد بڑا ہے علی کا قد آپ سے چھوٹا ہے نو نو چھوٹا نہیں ہے آپ سے چھوٹا ہے علی چھوٹا نہیں ہوتا محمد سے چھوٹا ہوتا لیکن سلامت رہو ناظی بروہا ہاں نوکر ہوں اور جوانوں ہیتے رہو جوانی اور سلامت حق علی ہاں نو 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 علی چھوٹا نہیں ہے محمد سے چھوٹا ہے اور یہ یہ وہ غلط سہمی ہے جس جس پہ مورخ نے لکھا کہ علی کا قد سب سے چھوٹا تھا نو 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 بہت بڑا بھی نہیں تھا انسانوں جیسا تھا ہلی ہلی لیکن اگر مارک یہ کہتا ہے کہ ایلی کا کچھ چھوٹا تھا تو شوقت ممبر پہ کہہ رہا ہے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو تو جنگِ بدر سے چلا اور فتحِ مکہ تک کسی کا سر تو دکھا جو ولی سے اونچا ہو بولو بولو سارے بولو مہربانی مہربانی ہائے مری مہربانی بھائی جلی مہربانی بھائی جلی مولا عزت ہے آپ علی کو سلا رہے ہیں تو علی کا کچھ تو آپ سے چھوٹا نہیں مناسب تو یہی تھا بڑے کت والا کو بندہ سو جاتا تو اس میں کیا برائی تھی فرمائے شوقت مسئلہ کت کا نہیں مسئلہ یہ ہے سلانہ اسے ہے جو سوتے میں کافروں کو رسول لگتا ہو مسئلہ یہ ہے سلانہ اسے ہے جو سوتے میں کافروں کو رسول لگتا ہو میں نے کہا بس اب آپ بھائی میرے ساتھ تھے جب بھی جاتا میرے ساتھ تھے حضر آباد ڈکن کی اس مئلس میں کم سے کم ساٹھ سو ستر ہزار کا اشتما تھا جو سیڈی اس بچے نے دیکھی اور اس جملے کے لیے سے مجبور کیا وہ جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اب آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کتنا بول سکتے ہیں شوقت مسئلہ یہ ہے سلانہ اسے جاتا ہوں جو سوتے میں کافروں کو رسول لگتا ہو میں نے کہا جی بس یہ ایک سبب ہے نہیں تو سلانے کا فرمائے نہیں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں اور وقت نہیں ہے جسے سلا جاؤں سے بتا جاؤں کون سی شیکس کی ہے میں راضی ہو گیا تمہارا نہیں پتا آپ کا نہیں پتا چودہ گوائیں میں راضی ہو گیا علی شانہ ان کا نہیں ساتھ مجھے بتا لیکن میرے پاس کافروں کی امانت نہیں ہے اور وقت نہیں جسے سلا جاؤں سے بتا جاؤں کون سی شیکس کی ہے جسے سلا جاؤں سے بتا جاؤں گھڑی کس کی ہے جسے بتا ہے بغیر چلا جاؤں سلا نہ اسے جاتا ہوں جسے بتا ہے بغیر چلا جاؤں سولانہ اسے جاتا ہوں جسے پتائے بغیر چلا جاؤں وہ صبح اٹھ کے امانت کو دیکھ کے خود فیصلہ کرنے یہ اس کی ملکیت 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 یہی ہوا رات گزر گئی صبح ہو گئی بندوں کو رسول تو ملا نہیں جب علی ملے تو اور تو کچھ ہونی سکا جس کی کرسی تھی اس نے میل مانگ لیا یا علی میری میز تھی محمد کا پاس دے گئے میل والے نے کرسی مانگ لی گھڑی والے نے انگوٹھی مانگ لی انگوٹھی والے نے گھڑی مانگ لی کامپی والے نے کلم مانگ لیا کلم والے نے بیاد مانگ لی جاگنا کہ باہر کوئی مختلف چیزیں مانگا تھا ممکرات کے باپ شانے کا باہر نکل جاؤ جس کی جو شائع ہے اگر وہ اپنے مالک کا نام نہ لے اللہ نے مجھے علی کیوں منائے آباز جیئے آپ سلامت رہے صدا آباد رہے صدا سفی رہو صدا آباد رہو جس کی جو شائع ہے وہ اپنے مالک کا نام نہ لے اللہ نے مجھے علی کیوں منائے سولا دیا علی کو چل پڑے نبی اب وہ تراب کو سولا لیا تراب کو اٹھا لیا اٹھا کے کافر کی طرف دیکھ کے پھوک ماری سب کی آنکھیں فیرہ ہوگی سب سمجھ رہے گی علی جا رہا ہے ایک دوسرے سے کہنے چلو اچھا ہو گیا علی جا رہا ہے یہ جملہ زور سے کہنا چاہیے تھا مجھے اس جملے میں تھوڑا زور تھا پھر میں یہ جملہ ہی زور سے کہہ دیں ہاں فینس کی بات ہے نا ہائے بری بھئیہ ایک دوسرے سے کہنے چلو کام آسان ہو گیا جس کا در تھا وہ جا رہا ہے کافروں کے درکوالی کہتے ہیں شاباش شاباش دھیروں دنجیوں ہاں وہ محمد کے زندگی کی حفاظت وہ گیا بھر اب تو کوئی مسئل نہیں کوئی کامی نہیں ہے ایک شیطان ایک کافر کے قریبہ اس نے کہا کیوں کھڑے ہو ان کا صبح محمد کو قتل کرنا ہے اس نے کہا محمد تو وہ جا رہا ہے محمد تو وہ جا رہا ہے نہیں نہیں محمد نہیں یہ علی ہے شیطان نے کہا علی نہیں یہ محمد ہے ان کا نہیں نہیں آپ کو غلط حیمی ہوئی ہے ہم ان کے درمیان اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کے درمیان رہتے ہیں کھاتے ہیں آپ کو غلط حیمی ہوگئی ہے ہم ان کے درمیان اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ہم ان دونوں بھائیوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم ان دونوں بھائیوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ہم ان کے درمیان اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ہم انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں یہ ہم جیسے ہی ہیں شیطان نے کہا اس لئے تو کافر ہو انہیں اپنے جیسے سمجھتے ہو شاباش شاباش جیتے رہو نظر پت سے محفوظ رہو ہم انہیں اپنے جیسے سمجھتے ہو محمد جارہ علی سورہ محمد جارہ مجھ دیکھنا ہے محمد جارہ علی سورہ ان کا نہیں نہیں آپ کو غلط فیمی ہو رہی ہے علی جارہ محمد سورہ شیطان نے کہا بڑا میں ہوں یا تم میں کبھی کسی بڑے کی بھی مان لیتے ہیں انہیں کہا بڑا میں ہوں یا تم کبھی کسی بڑے کی بھی مان لیتے ہیں میں نہیں جارہا محمد جارہ علی سورہ انہوں نے کہا اچھا تمہاری مرضی شیطان نے کہا نہیں نہیں آؤ سوئے ہوئے کے چہرے سے چادر ہٹا کے دیکھو سوئے ہوئے کے چہرے سے چادر ہٹا کے انہوں نے کہا دیکھ محمد نہیں زبا سا مشکل پڑتا ہوں گھبرا جاتے ہیں دیکھ محمد نہیں سمجھا نہیں میری بات کے نہیں کم سے کم چالیس زیادہ سے زیادہ چار سو کافر ننگی تلواریں ہاتھ میں قتل محمد کا ارادہ رات گزر گئی شب ہو گئی نبی کی جگہ علی کو آتے دیکھا اٹھی تلواریں گر گئیں خنجر جھوٹ گئے بدن سرد ہو گئی چہرے زرد ہو گئے آنکھیں اوبل کے باہر آ گئی کپ کپی تاری ہو گئی ایک دوسرے کو کوئی ہماری تلواری تلواری تل بنے کے لئے دیکھے علی ہمی ایک دوسرے کو کونیاں مر گئے تو علی وہ دیکھو علی اب حالت کیا ہے کپڑے وہ ہی شادر وہ ہی دستار وہی ہے آپ کو تو بہت پسیار آیا کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگوشت بدندان ہے سب مکہ کے کافر سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو سارے 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 بولو ہائی دری انگوشت بدندان ہے سب مکہ کے کافر سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو اے کافر سب کی طرف دیکھے تو جلدی کرو بھاگو بس میں نتیجے پہ آ گیا جلدی کرو بھاگو ان کا کیوں کوئی وجہ تو بتاؤ اسے کہ جتنی دیر میں وجہ بتاؤں گا اتنی دیر میں بھاگو بھائی جتنی دیر میں وجہ پوچھو گے اتنی دیر میں جان مچھا لو بھاگو انہوں نے کہا ہو کیا گیا ہے رات تو کہتا تھا سب محمد تو قدل کرنا ہے حملہ کرنا ہے ہم تلوارے لے کیا گیا اب تو کہتا ہے بھاگو کیا ہو گیا اس نے کہا فرق بڑا پڑ گیا وہ رحمت یزدان تھا یہ کہہ رہ جلی ہے سارے 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 بولو یہ بٹا جوانی سلامت یہ بٹا جوانی سلامت وہ رحمت وہ رحمت ہے یزدان وہ رحمت ہے یزدان تھا یہ کہہ رہ جلی ہے سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے بس کروں وہ رحمت ہے یزدان تھا یہ کہہ رہ جلی ہے سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے احباب اگر جان پچانی ہے تو بھاگو تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ زیدان تھا زیدان تھا مہربانی آپ کے سننے کی کیا آواز آپ کو حکم پورا ہو گیا میں اپنی مرضی سے ایک سلام پورٹ میں ٹائم ہے کس کے باس اچھا مہربانی آپ بہت شکریہ مہربانی مہربانی بہت جیت بہت جیت سنوے ایک سلام لیا آپ کی بارگاہ میں یہ کچھ قطعات آپ نے سنے ہوئے تھے کچھ نئے تھے کچھ ایسے بھی تھے جن سے میں نے محلی شروع کی ہے وہ میں نے راستے میں کیے تھے وہ میں نے دلکہ ساجد تو وہ ایشو بھی دیئے ہیں میرے پاس کارل نہیں صدب ہو پیا یہ نے مجھے ایشو دیا تھا اس پر لکھے ہیں دوقت ہے وہ میں نے ساجد کی نظر کر دیئے معروف ہے جہاں میں حقایت حسین کی جی حکم بہت شرارتی ہو گئے یہ اس کی صلاحات ہے اس نے کہا ہے میں جانتا ہوں اسے یزیدیت سے تکرانا حسینیت کشیب آئے یہ جو کچھ عراق میں ہوا ہے یہ بالکل آخری دنوں میں دنیا کی سپر پاور کا نمائندہ آخری گفتگو کرنے گیا عراقی صحافیوں سے اور پھر جو پذیرائی ہوئی ہے جو عزت افضائی ہوئی ہے وہ میڈیا نے بڑی کھل کے دکھائی سلوات پر دو مل کے بلند آواز مالک شفاہ کامل آتا فرمائے مالک خیر فرمائے حسین بادشاہ کے اکبر کی جوانی کے صدقہ مالک شفاہ اتا فرمائے پڑو سلوات مل کے بلند آواز پڑو تبیت ہے میرے پڑھنے کے موڑ میں نہیں ہائے دری گواری یہ کہاں میں پڑھنے کی راتیں سنگی آئے ہاں نو بھائی مولا گوان یہ رضی کی ہائے دری یزیدی ایسے ٹکرانہ حسینی یتکشیب آئے علی جب سر میں ہو تو پھر کوئی سروار سکتا ہے بات نہیں بھولنی بات نہیں بھولنی موضوع نہیں بھولنا ورنہ قتل ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں یزیدی ایسے ٹکرانہ حسینی یتکشیب آئے علی جب سر میں ہو تو پھر کوئی سروار سکتا ہے ہزاروں مرتبہ تجھ پر سلام ہے منتظر زہدی کوئی سید ہی بش جیسے کو جوتیں مار سکتا ہے پھر پڑھ دو اچھا زفر بھائی کہہ رہے ہیں میری بڑی اترام والی جگہ ہے علی جب سر میں ہو تو پھر کوئی سروار سکتا ہے ہزاروں مرتبہ تجھ پر سلام ہے منتظر زہدی کوئی سید ہی بش جیسے کو معروف ہے جہاں میں حکایت حسین کی شہر قراجی میں پہلی بار میں یہ سلام پڑھوں یہ سلام پین چار شابان کی درمیانی رات مجھے بادشاہ نے عطا کیا تھا اور کوئیت میں شابان کی جیشن پڑھے تھے وہاں جا کے میں نے پہلی بار یہ سلام پڑھا تھا آپ کو پہلی مرتبہ یہ سلام سنا رہا ہوں پٹھا رہا ہوں جیسے رہے جتنے آپ سن سکوگے پڑھ میں گئے ہوں ایک گھنٹہ اٹھاون منٹ ہوگے مجھے ناوکن کرتے کرتے ہیں معروف ہے جہاں میں حکایت حسین تھی سارا خدا کا دین ہدایت حسین تھی نہیں سن سکتے ہو نہیں تمہارا آکھ ہے نہیں نہیں سن سکتے ہو بلکل تمہارا آکھ ہے اتنے مشکل میں سرے پہ بیٹا جی اتنا خوبصورت بولنا بلکل ان کا رائت بن گیا ہے معروف ہے جہاں میں حکایت حسین کی معروف ہے جہاں میں حکایت حسین کی شہر قراجی میں پہلی بار میں یہ سلام پڑھوں یہ سلام تین چار شابان کی درمیانی رات مجھے بادشاہ نے عطا کیا تھا اور کوئیت میں شابان کی جیشن پڑھے تھے وہاں جا کے میں نے پہلی بار یہ سلام پڑھا تھا آپ کو پہلی مرتبہ یہ سلام سنا رہا ہوں اٹھارہ اندیس یہ رہے جتنے آپ سن سکوگے پڑھ میں گئے وہ ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ ہوگے مجھے نافری کرتے کرتے معروف ہے جہاں میں حکایت حسین کی سارا خدا کا دین ہدایت حسین کی نہیں سن سکتے ہو نہیں نہیں تمہارا آکھ نہیں نہیں سن سکتے ہو بلکل تمہارا آکھ اتنے مشکل میں سرے پہ بیٹا جی اتنا خوبصورت بولنا بلکل ان کا رائت بن گیا ہے معروف ہے جہاں میں حکایت حسین کی سارا خدا کا دین ہدایت حسین کی سبین پر آئے ہیں میرے مولا اور پہلے محمد نے پانچوں محمد اٹھا لیا شاباش شاباش علامہ رجب علی برسی کو سلام کروں علامہ فرماتے ہیں پہلے محمد نے پانچوں محمد اٹھایا ہوا تھا اور حالت یہ ہو گئی مدینے میں نبی آرہے ولی آرہے فرشتے آرہے زیارت ہی زیارت ہو رہی ہے حسین کی جب یہ حالات ہو گئے جبعیل کو آنا پڑ گیا اس نے آکے محمد سے کہا یہ انبیاء رسول ولی سب ہٹائیے کرنی ہے کبریان زیارت سے میں بڑا راضی ہوں تمہارا نہیں پتا میں بہت راضی ہوں روحی مجھے پتا ہے یہ مصرہ تھا کیا رضی حسین کا واحظ مشکل مصرہ پہ بولنے والے کمال صبح میں شرطہ جئے خریدہ اس منہ نے مجھے یہ بھیرے سہر دار بیٹھے ہوئے رات کے دو دو پر جب پڑھا ہے میں نے محرم میں ہوں اور پوچھے گا کہ کیا حالت تھی دعات اور دعا کی یہ انبیاء رسول نہ 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 حسنہ کرو جب تک انبیاء رسول ولی سب ہٹائیے کرنی ہے کبریاں میں زیارت حسین کی ہاتھوں کے پاک رحل پہ رکھ کر حسین کو کرتا رہا رسول تلاوت اب میں راضی ہوں اب میں راضی ہوں میرمانی ہائے گری جوانی سلامت یہ ہاتھ سلامت یہ زبان سلامت یہ ماتمی سلامت ہاتھوں کے پاک رحل پہ رکھ کر حسین کو کرتا رہا رسول تلاوت حسین کی مجرم ہو ارشکا یا گنے گار پرشکا کیا اس میں کیا ہو گیا ہے کیا اس مصرے میں کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ تم چھو گئے مجرم ہو ارشکا وہ ساڑھے چھے ہزار سال سے پڑا ہوا تھا وہ ایک ارشی مریض ہاں ایک ارش کا مریض تھا اسے تکبر کا سرطان ہو گیا تھا غرور کا کینسر ہو گیا تھا اس کو اور اس کے موز سے نکل گیا تھا مجھے ایسا کون نے اور اس کے بالوں پر توڑ کے اسے نیچے بھینک دیا گیا تھا ساڑھے چھے ہزار سال پڑا رہا ساڑھے چھے ہزار سال کے بعد اسی کے گاؤں کے رہنے والا کوئی باشندہ کہاں چلا جاؤں کہاں چلا جاؤں اس سے آگے کہاں جاؤں سفر کرتا کرتا کراسی آیا تو اس سے آگے کہاں جاؤں آپ کو ایڈیا والے دنیا آنے جاتے ہیں ہاں 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 کیا کروں وہ اسے ہی نہیں دیتے باپ کہتا ہی آتا تو بڑا رش ہو جاتا بھین یہ نا آئے تک کہاں کروں ٹھیک ہے نا عرش کا ایک پیشنٹ ساڑھے چھے ہزار سال سے زمین پر پڑا ہوا ہے عرشی پیشنٹ ہے اس کے محلے کا کوئی رہنے والا بندہ باشندہ وہاں سے گزرا اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہوں اس نے جواب میں بتایا کہ عرش کا ایک طبیب فرش پہ آ گیا عرش کا ایک ڈاکٹر عرش کا ایک سپیشلسٹ عرش کا ایک ڈاکٹر ایک عرشی سپیشلسٹ فرش پہ آ گیا جو دنیا کی بنی ہوئی عام چیزوں سے علاج ہی نہیں کرتا اپنے شہر کی مٹی سے چپا دیتا ہے دنیا کے میٹیریل سے علاج ہی نہیں کرتا دنیا بھی میٹیریل سے علاج ہی نہیں کرتا اپنے شہر کی مٹی سے شفا دیتا ہے تو وہ بادشاہ آیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب آیا ہے تو میں انہیں سلام کرنے جا رہا ہوں تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی لیتے چلو تو تمہاری نیربانی ہو چکا ہے سب نظر کرم کریں میں ساڑھ چیزار سال سے پڑھا ہوں تو چونکہ ہم عرشی تو فرش والوں کے بارے میرا علاج ہی نہیں ہے آج عرشی آیا ہے تو چونکہ ہم عرشی فرش والوں کے بارے میرا علاج ہی نہیں ہے تو آج عرش سے ڈاکٹر صاحب آئے تو ہو سکتا ہے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں ساڑھ چھ ہزار سال کے مریض کو ٹھیک کرانے کے لیے اس کا واقف باشندہ محلے دار اٹھا کے لے گیا ہسپٹل کے دروازے پہ پہنچا کبریائی کلینک کے در پہ پہنچے مصطفی ہاؤسپٹل کے دروازے پہ پہنچے آگے اس نے آکے بتایا سری میرا محلے دار ہے عرش کرینے والا ہے بیمار پڑا ہوا ہے ڈاکٹ صاحب آج ہی تشیف لائے ہیں تو میں اس کو اٹھا کے لے آئے ہوں اگر ہو سکے تو ڈاکٹ صاحب سے کہیں اسے ٹھیک کر دیں آگے شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد نے کہا ڈاکٹ صاحب تو سو رہے ہیں شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد نے کہہ دیا کہ ڈاکٹ صاحب تو آرام کرے اتنے لمبے سفر سے آئے ہیں کتنے لمبے سفر سے آئے ہیں آج تو وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے آج تو وہ علاج کریں گے ہی نہیں آج تو وہ متہ بھی نہیں کھولیں گے ایمان سے بتاؤ ساڑھا چھے ہزار سال کے بعد ایک مریض داکٹر کے دروازے پہ پہنچے اور سفر سے داکٹر مل نہیں سکتا مریض مر نہیں جائے گا مرید آنے چاہیے نا اس کو انہیں کہا سر جی میری بڑی عزت بنی ہوئی ہے اس محلے میں جہاں میں رہتا ہوں تو میں نے محلے داروں کو بتایا ہوا ہے کہ میں ان داکٹروں کے بچوں کا نوکر ہوں میں نے محلے میں بتایا ہوا ہے کہ میں ان داکٹروں کے بچوں کا نوکر ہوں تو نوکری کی ویسے میں ساتھ پیار کرتے ہیں تو سر جی اگر محسوس نہ ہو تو پلیز اسے ذرا ڈاک صاحب کو ایک منٹ کے لیے آپ اگر اٹھا دے تو ویسے میں بھی ان کا جھولا جھولا نہیں آئے ہوں میں خود ویسے میں بھی ان کا جھولا ہی جھولا نہیں آئے ہوں میں اگر آپ کو اجازت دیں تو میں خود اٹھا لوں گا اچھا تم پرانے نوکر ہو تمہارا محلے دار ہے اگر تمہارا عزت کا وصلہ ہے تم لے آئے ہو تو چلو ٹھیک ہے بسم اللہ مگر ایسا ہے کہ اس سے کوئر ڈاک صاحب کو نہیں جگانا مسئلہ تو آرام ہے نا شفاہ چاہیے نا اس سے کوئر ڈاک صاحب کی چیئر کو چھولے کیا ہو گیا کیا ہو گیا امی صاحب کہتا ہے مجھے تھوڑا سا بدل بدل کے پڑ اس سے کوئر ڈاک صاحب کی چیئر کو چھولے وہ جو چیئر ہے اس پر ڈاک صاحب آرام کر رہے ہیں اسے چھولے وہ جو جھولا ہے اسے پر لگا لے وہ جو جھولا ہے کچھ آپ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہلو جی بتائیے آج دوگ صاحب کی چیئر کو چھولے جگانا نہیں جھولے کو پرمس کر لیں میں کہتو یا رسول اللہ چھہزار سال کا سفر کر کے غریب یہاں تک آئی گیا ہے تو جھولے اور حسین میں فاصلے کتنا ہیں جو غریب جھولے تک آگے اسے حسین کو ہی پر لگانا نہیں فرمایا نہیں آج حسین کو نہیں چھونا آج جھولے سی شفاہ دینی ہے کیوں پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تونے یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ میں تمہیں اردو بھی پڑھا ہوں اور پھر دار مانوں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اگر تمہیں دو دفعہ پر ہی نہیں سمجھایا تو پھر قاہے کو سننا ہے مجھے میں کہوں پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تونے سیرت سرورِ عالم سے صدا ملتی ہے تازیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگو ہم سے منصوب ہو لکڑی تو شفاہ ہم سے منصوب ہو لکڑی تو شفاہ ملتی ہے اس سے کوئی ایک ہزار بنا بڑا فضائل بھی پڑھ لوں میں تو یہ حقیقت اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ پردیس میں لٹ گئی علی کی بیٹی شاباش ہزاروں سال جی کبھی کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے دونوں گھر آباد رہو شیعہ سننی مشترکہ استعمائے شیعہ بھی حسین کو روتا ہے سننے بھی حسین کروتا ہے بلکہ جو ماں بہن بیٹی کی عزت جانتا ہے وہ حسین کروتا ہے جس کے گھر میں چادر پہنے کا رواج ہے اس پہ حسین کی بہنوں کا احسان جہاں بہو بیٹی کا احترام ہے وہاں حسین کی ملکیت ہے وہاں حکمرانی ہے ظاہرہ خلال کی کتنی تسلی سے مئیرسیں ہو رہی ہیں ماں بہنیں بیٹیاں بھی مئیرسوں میں آتی ہیں پردے میں بیٹھی ہوتی ہیں پتہ ہوتا ہے بھائی آئے ہوئے ہیں بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے ہمارے والد آئے ہوئے ہیں ماں کو پتہ ہوتا ہے بیٹے آئے ہوئے ہیں لیکن آپ کو اندازہ ہے آپ کی بہنوں کے سر پر شادہ رکھنے کے لیے کتنا خرچ کرنا پڑا ہے علی کی بیٹی رویا ضرور کرو چودہ کی قسم میں نے پہلے کہا ہے میں اس سے ہزار گنا بڑا فضائل پڑھوں وہ راضی نہیں ہوتی جو پردے میں بیٹھی اب بھائی وہ جو پردے میں آتی ہے وہ صرف رونے آتی ہے تیری آنکھیں سلامت رہے ہیں میرا بیٹھو جوان تو روتی نہیں ہے سلام ہے تم جوانوں اور ایک جملہ میں نے حیدرباد ہی کی ایک مئنس میں کہا تھا مجھے یاد ہے میرے بزرگ تھے جلے بھائی انہوں نے مجھے کہا تھا شاکت یہ جملہ تھوڑی ہے یہ پوری مئنس ہے میں نے کہا تھا کہ جوان آسانی سے نہیں روتے اور اگر رونے لگ جائیں تو پھر چالیس چالیس سال خون روتے آج روکو مالل وہ دھاڑے مار کے رونے والوں امہ حسین کی تم پیرا دیجئے جوان لکی بھائی آسانی سے نہیں روتے اور اگر رونے لگ جائیں تو پھر چالیس چالیس سال پانی نہیں خون روتے کوئی چالیس سال خون رویا کوئی ساڑھے گیارہ سو سال سے خون رو رہا ہے میرا امام پردہ غیبت میں لہو رو رہا ہے ہاں میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں تم کیوں روتے ہیں روئے نہ تو کیا کرے جرم کیا تھا محمد کی بیٹیوں کا کیا قصور تھا علی کی بیٹیوں آر رکھ میرے سر پہ قرآن میں شیعہ سنی دونوں گھروں کی زمانت لے رہا ہوں آپ شیعہ کتاب مانگو گے میں دوں گا آپ سنی کتاب مانگو گے میں دوں گا میں شیعوں کا بھی عزیز ہوں سنیوں کا بھی بیٹا ہوں اپنے اہلی سنت دوستوں سے اپیل کر رہا ہوں لڑا نہ کرو میں اہلی سنت دوستوں کا نوکر بن کے ان کی منت کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں بیٹھ جاؤ یہی یہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ سین کا بھاسکا بٹھا بھو اس بندے کو کوئی بات نہیں مجھے دیکھو چودہ کی قسم ہے میں کہا کرتا ہوں ناراض نہ ہوا کر رونے والوں سے کبھی پوچھا تو کرو کیوں روتے ہیں کبھی کسی ماں کے سامنے اس کے چھ ماں کے بچے کو بھی کسی نے مال اکل کی بات کرو میرے ساتھ جب ماں کے سامنے چھ ماں کے بچے کو مارا جا رہا ہو یہ ہسنے کی بات ہے یہ رونے کی بات ہے آج چودہ سو سال کے بعد کسی آم بھائی کے سامنے اس کی بہن کی چادر اتار کر دیکھو یہ اگر ہسنے کی بات ہے آؤ مل کے ہسنے یہ اگر رونے کی بات ہے تو آؤ مل کے روتے حسین نشیوں کا کچھ لگتا ہے نہ سنیوں کا حسین تو محمد کا بیٹھا ہے جس کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں اس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اس کی بیٹی کی چادر نیزے سے اتار دیگی اگر یہ ہسنے کی بات ہے تو آؤ ہستے ہیں اگر یہ رونے کی بات ہے تو آؤ مل کے روتے ہیں جرل کیا تھا چار سال کی بچی چودہ سو میل کا سفر اب مجھے بتائیے جو بندہ اس جملے پہ بھی ماتم نہ کر سکے میں کیا پڑھوں اس بندے کے لیے چار سال کی بچی چودہ سو میل کا سفر اور علماء مقاتل کہتے ہیں چودہ سو میل میں کیا جرل تھا بچہ نہیں آرہا رہو نا جو کر لیتے ہو ماتم وہ تو کرو نا جو غریب بن کے آتے ہو ذہرہ کے لال کے ملے کیا جرل کیا تھا اس بچی کا کسور کیا تھا اس بچی کا اس ماں کا کیا کسور تھا جو اٹھارہ سال کے بیٹے کو شادی کے لیے لے کے نکلی اور تم نے اس کے کلیجے میں برچی مار دی اس ماں کا کیا کسور تھا جس نے تیرہ سال بیوگی میں پالا اور اس کے بچے کے ٹکڑے ہوئے ٹکڑے بھی کوئی ایک دو نہیں ہوئے آؤ رکھو میرے سر پہ قرآن اتنے ٹکڑے ہوئے ہیں حسن کے قاسم کے کہ کافی دیر ماں کو تلاش کرنا پڑا میرے بیٹے کا چہرہ کہاں اگر یہ رونے کی بات ہے تو روتے ہیں اگر یہ ہنسنے کی بات ہے تو ہستے ہیں آؤ رکھو میرے سر پہ قرآن ممبر حسین کی قسم ہے شیعوں تمہیں رولانے کے لیے غلط پڑھوں میدانِ محشر میں شیعہ سنی دونوں گھروں کا مجرم ٹھہروں اولادِ بطول کا مجرم ٹھہروں اگر تمہیں رولانے کے لیے غلط پڑھوں اور جو بندے چملے پہ رون نہ سکے اسے حکم دے رہا ہوں ذاکرِ حسین بن کے وہ سر نیچے کر لے کربلا کے پورے دن میں علی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا مسلمانوں نے اتنا شامِ غریب آلی کی بیٹیوں کو مارا مبارک بات کے مستحق ہو محمد کی بیٹی تمہاری مہمان ہے زخمی بطول تمہارے گھر مائلے سننے آئی ایک جملہ اور پڑھنا ہے مجھے لکھی بھائی میں دیکھ رہا ہوں میں حالت دیکھ رہا ہوں قوت برداشت نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ تفصیل سے مصائب سنسکے قسم لے لو مجھ سے کربلا کے پورے دن میں اتنا نہیں مارا مسلمانوں نے محمد کے بیٹوں کو جتنا شامِ غریب آلی محمد کی بیٹیوں کو مارا آ رکھ میرے سر پہ قرآن مجھ سے پوچھ شوکت کیوں بیٹوں کو اتنا کیوں نہیں مارا تین وجوہات تھی پہلی وجہ اولادِ محمد میں سے کوئی آتا تھا تو محمد اکتا تھا کوئی چہرے سے اگی لگتا تھا کوئی چہرے سے حسن لگتا تھا کچھ لوگوں کو حیاء آتا تھا محمد کو کیسے مارے گا کچھ لوگوں کو احساس ہوتا تھا علی کو کیسے مارے گا حسن کو کس طرح مارے گا ایک یہ وجہ تھی دوسری وجہ کربلا کے جنگل میں جو بھی گیا ہے وہ حاشمی خون تھا نا ہاں اس کا اپنا ایک خوف بھی تھا فودی اشکیہ آپ پہ کہ اگر انہیں ماریں گے تو یہ جواب میں ماریں گے اور تیسری سب سے بڑی وجہ ان لئینوں کو پتا تھا کہ اب ان کا غازی ہے عباس کا در ہی اتنا بڑا تھا کہ محمد کے بیٹوں کو اتنا نہیں مار سکے لیکن شام کو نہ اکبر نہ عباس نہ آن نہ محمد نہ قاسم نہ حسین نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی منع کرنے والا نہ کوئی ہاتھ بکڑنے والا در بھی ہے مجھے حسین کی اممہ تمہارا ماتم قبول فرمائے بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں مجھے در بھی لگ رہا ہے جو پیچھا جا کہ میں مسائب پڑھوں یا نہ پڑھوں اور میں رجی بھی چاہ رہا ہے میں ایک جملہ اور پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سیدھی بن رہی ہے میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کوئی نہ مانے اس کی اپنی مرضی دن کو علی کے بیٹے شہید ہوں ہیں شام کو علی کی بیٹیاں شہید ہیں چودہ گواہ ہیں دن کو علی کے بیٹے شہید ہوتے رہے ہیں شام کو علی کی بیٹیاں شہید ہوتے رہی ہیں دو بیٹیاں علی کی شامِ غریباں شہید ہوئی معافی مانکے پڑھو اٹھائی سال میں آپ نے مجھ سے یہ مسائب نہیں سنا ہوگا اب میں معافی مانکے پڑھو یہ امانت ہے آلِ محمد سرکار کا بھی ہوا علم ہے وہ میں آپ کے سفرط کر رہا ہوں ایک علی کی بیٹی جو شامِ غریباں شہید ہوئی ایک مسلم کی بچی جو شامِ غریباں شہید ہوئی مسلم کو جانتے ہو نا یہ پہلا شہید ہے شہدہِ مقتل میں سے وہ کوفہ کوفے کا دارالعمارہ دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم مسلم کے ہونٹ کٹے ہوئے دانتوں سے خون بے رہا ہے بکر ابن حمران کی تلوار لچکی ہوئی ہے غریب کا سر جھکا ہوا ہے تلوار چلنے والی ہے اور غریب کی آنکھوں سے آنسوں نکلے بکر ابن حمران نے کہا ہاشوی ہو کے رو رہے تم تو بہت جنگجو لوگ ہو موت کے در سے رو رہے فرما کنی میں موت کے در سے تو نہیں رو رہا میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں میں نے خط لکھ دیا ہے کہ حسین بہت کو لے کے آجا کوفہ والو میں نے زہرہ کے لال کو خط لکھ دیا ہے کہ بہت کو لے کے کوفہ آجا میں موت کے در سے تو نہیں رو رہا اور یہ وہ مسلم ہے کہ منزل عطیق پہ خیمے لگے ہوئے تھے حسین کے اور مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا اور بکر ابن حمران کی تلوار چلنے والی تھی آو جو بندے ماتم کرنے آئے ہو انہیں دعوت دے رہا ہو ایک جملہ آگیا میرے ذہن میں تو چلو سنتے چلو اور حسین خیمے میں بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا بہن کی نگاہیں پڑ گئیں امام سے بتاؤ زینب جیسی بہن کے سامنے حسین جیسا بھائی رو رہا ہو کیا زینب پرداشت کرے گی رہا بھائی قریب آئی حسین خیریت تو ہے کیوں رو رہے ہو فرمایا زینب میرے سفیر کی شہادت کا وقت آگیا میرے مسلم کی شہادت کا وقت آگیا مسلم کے سر پہ تلوار نٹ کی ہوئی ہے سر تن سے جتا ہونے والا ہے پہنے بھائی مل کرو ابباس کے کان پہ آواز کلی گئی ابباس قریب آئے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکے کہا مولا خیریت تو ہے میری زندگی میں کیوں رہ رہے ہو فرمایا ابباس وجہ بتاتا ہوں پہلے میرے ساتھ وعدہ کر تو باب علی والا جلال تو نہیں دکھائے گا نا غازی نے کہا مولا وعدہ میں جلال نہیں دکھوں گا فرمایا ابباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ مجھے نہیں پتا آپ کون اٹھ کے ماتم کرے کون بیٹھ کے ماتم کرے غازی نے نگاہے کی حسین کی انگلے کی طرف امامہ اتار کے حسین کے پاؤں پہ بھیکا ہاتھ بانت کے کہا مولا مجھے اجازہ امامہ سے کوفہ پہنچا دو مولا آپ کو بہن کی چادر کا واسطہ مجھے اجازہ امامہ سے کوفہ پہنچا دو فرمایا ابباس تو نے تو کہا تھا تو جلال میں نہیں آئے گا پھر جلال میں کیوں آ گیا غازی ہاتھ بانت کے تیری عزت کی قسم ہے میں جنگ کرنے نہیں جا رہا دارالہ مارا کی چھت اچھی ہے زمین نیچی ہے مسلم کا پورا بدن دخمی ہے مسلم کے بدن پہ تیر اور خنجروں کے نشان ہیں سرسلے کے پاؤں تک خون نہیں آتا ماتم سرسلے کے پاؤں تک خون بے رہا ہے دلوار چلنے والی ہے مولا میں اپنے ہاتھوں پہ گا کے مسلم کی لائش سبھالوں گا میں نہیں جانتا دلوار صاحب کون ہے جو ماتم نہ کرے جب گانا اپنے ہاتھوں پہ مسلم کی لائش سبھالوں گا حسین نے کہا ابباس تو نے مسلم کو غریب سمجھا ہوئے ایک بار پھر دیکھ گازی کی رگائیں پڑی مولا ہاتھ ہدا لو فرمایا کیا ہوا مولا کوپا کا دارو ہمارا ہے آپ کی امہ پتول ہے ایک ہاتھ زخمی نہیں آتا ماتم ایک ہاتھ زخمی پہلوں میں ہے ایک ہاتھ سے جھولی بنائی ہوئی ہے آوازری آجاؤ میرے سفیر آجاؤ میرا مسلم آجاؤ میرا پردسی آجاؤ میرا آجاؤ میرا دور پڑنا ہے ہاتھ میرا دور پڑنا ہے آجاؤ میرا دور پڑنا ہے ختم ہوگی میرا ایک ایک لفظ دور پڑنا ہے وعدہ ہوگی اس سے آگے نہیں پڑتا ختم ہوگی میرا تمہارا حوصلہ نہیں آزمانا دو آنسو چاہیے تھے وہ ہو گئے میرے اس سے اس مسلم کی چار سال کی بچی سارا گھر ہی لٹ گیا ہے مسلم کا میں نے آسانی سے کہہ دیا ہے آپ نے آرام سے سن لیا ہے پڑ دوں دے تو اجازت ایک جملہ پڑ دوں کم سے کم چار بیٹے ہیں مسلم کے دو بیٹیاں ہیں دو مسلم کے ساتھ چلے گئے جنہیں رکیہ عید والی رات رہتی رہی دو کربلا کے جنگل میں مارے گئے جنہیں شامِ غریبہ رہتی رہی دو بیٹیاں بچ گئیں ایک بیٹی شامِ غریبہ مر گئی ایک شام کے بازار میں مر گئی کون ہے جو پتھر کا بنوائی اس نے ماتم نہیں کیا ایک بیٹی شامِ غریبہ مر گئی ایک شام کے بازار میں مر گئی بس آخری لفظ پڑھ رہا ہوں چاروں طرف سے آگ لگائی مسلمانوں نے خیموں کو جلتے ہوئے خیموں سے یہ بچی اس انداز میں نکلی چار سال کی سیدہ دی کمال آتکہ اس بچی کا نام ہے مسلم کی یتیم بیٹی ہے جملہ آخری پڑھ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں بچی کے کانوں کی نمیں پھٹی ہوئی بچی کی چادر اتری ہوئی بال کھلے ہوئے بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی بچی دونوں ہاتھ سے ماتم کر کے جا رہی تھی دریہ کی طرف بچی کی آغاز تھی مامو عباس خیمیں جل گئے مامو عباس آگ لگ گئی نہیں آتا ماتم تو سر نہیں چکر لو مامو عباس میری چادر اتر گئی مامو عباس میرے دامن میں آگ لگ گئی مامو عباس میرے کان زخمی ہو گئے مامو عباس مجھے تماشے لگتے رہے بچی مامو کو بلانے جاری تھی نواب بھائی سے لے کے اس آخری پندردک رضا جتنے سیدادے بیچے ہو میں کنیز کبھی تو مجھے معاف کر دینا اور جو ماتم نہ کر سکو وہ عباس کی بھانجی سے معافی مانگ لینا اس جا کے مجھے مسائبات ہی نہیں ہے بچی مامو کو بتانے جاری تھی مسلمان گھوڑوں میں بیٹھ کے پرسا دینے آ رہے تھے چار سال کی سیدادی کسی گھولے سے تکرائی چار سال کی یتیم بچی پڑی رہی گھولے گزرتے رہے چار سال کی ماتم ماتم چار سال کی یتیم سیدادی پڑی رہی گھولے گزرتے رہے اوشیو گدر گئی شامِ غریبہ آخری جملہ نہیں پڑتا اس جا گیا دھی رات کا وقت تھا ایک اوچے تھیلے پر بیٹھ کے رکیہ گہ رہی تھی حسین دین میں جتنے ٹکڑے کاسم کے ہوئے تھے ختم ہوگی مہین ماتمِ حسین ختم ہوگی مہین دین میں جتنے ٹکڑے کاسم کے ہوئے تھے رات کو اتنے میری بیٹی کے ہوگئے حسین تو امام ہے میں تجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہوں جب تین کو کاسم کے ٹکڑے ہوئے تھے تیرے پاس امامہ تھا اب بھئیان میرے پاس چادر بھی نہیں ہے اوہ حسین مجھے سمجھا تو صحیح میں بیٹی کی لاش اٹھاؤں کیسے قبر بناؤں کیسے مسلم کی بچی دفناؤں کیسے ماتمِ حسین